اللہ هو اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علامات قیامت کے بیان کا احتمام ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ کسی نئی نبی کو نہیں آنا تھا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامت کا ذکر بہت احتمام اور تفصیل کے ساتھ فرمایا ہے تاکہ لوگ آخرت کی فکر میں لگ جائیں اور اپنے اور اپنے اہل آیال کی اصلاح کر کے آنے والے فتنوں سے ہوشیار رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علامات قومت تک پہنچانے کا کتنا احتمام فرمایا اس کا اندازہ صحیح مسلم کی اس حدیث سے کیا جا سکتا ہے جو حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور ممبر پر چھڑ کر ہمارے سامنے خطبہ دیا یہاں تک کہ زہر کی نماز کا وقت ہو گیا پس آپ نے اتر کر نماز پڑھی پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور ہمیں خطبہ دیتے رہیں پس ہم میں سے جس کا حافظ زیادہ قوی تھا وہی ان واقعات کو زیادہ جاننے والا ہے علامات قیامت کے علم کی اہمیت قیامت کی سولہ علامتیں اور چار افات ترمیزی کی ایک حدیث جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اس میں قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی علامتوں کا ذکر اور کچھ تفصیل کے ساتھ آیا ہے ان علامتوں کو دیکھ کر یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس دور کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس دور کی خصوصیات کا ذکر فرما رہے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مال غنیمت کو دولت قرار دے دیا جاتا ہے یعنی مال غنیمت کو اہل اقتدار خود لے رہیں گے اور غریبوں کو اس میں سے حصہ نہ دیں گے اور جب امانت کو غنیمت سمجھ لیا جائے گا جب زکاة کو تعوان سمجھ لیا جائے گا جب علم کو دین کے لئے نہیں سیکھا جائے گا یعنی دنیا کے لئے علم سیکھا جائے جب مرد عورت کی اطاعت کرے اور جب وہ ماں کی نفرمانی کرے گا اور اس کو رنج دے اور جب آدمی دوست کو قریب کرے گا اور باپ کو دور کرے گا جب مسجد میں زور زور سے باتیں کی جائے گی جب قوم کا فاسق آدمی قوم کی سرداری کرے گا اور جب قوم کے معاملات کا سربراہ قوم کا رزیل ترجین شخص ہوگا اور جب آدمی کی تعظیم اس کی برائیوں سے بچنے کے لئے کی جائے گی اور جب گانے والی عورتیں ظاہر ہوں گی اور موسیقی کے علاز ظاہر ہوں گے اور جب شرابیں پی جائیں گی اور جب اس امت کے لوگ پچھلے لوگوں کو برا کہیں گے اور لانت کریں گے اس وقت تم ان چیزوں کا انتظار کرنا تیز و تن سرخ آندی زلزلہ زمین میں دنز جانا صورتوں کا مسخ اور تبدیل ہو جانا اور پتر برسنا اور ان پہ در پہ نشانیوں کا جو قیامت سے پہلے واقعہ ہوگی گویا وہ موتیوں کی ایک ٹوٹی ہوئی لڑی ہے جس سے پہ در پہ موتی گر رہے ہیں اس حدیث میں کل سولہ علامتوں کی خبر دی گئی ہے یہ سولہ علامتیں سب کی سب پوری ہو چکی ہیں اور ہم اس وقت ان علامتوں کو سو فیصد پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں یہ وہ برائیاں ہیں جن میں آج پوری دنیا مبتلا ہے لیکن ان علامتوں میں بعض عامال صرف مسلمانوں کے لئے مخصوص ہیں مثلا زکاة کو تعوان سمجھنا دین کے بجائے دنیا کے لئے علم حاصل کرنا مسجدوں میں شور مچانا اس امت کے لوگوں کا اپنے اسلاف کو برا بلا کہنا وغیرہ وغیرہ آج ان میں سے ہر علامت ہماری زندگی میں دیکھی جا سکتی ہے اور بعض برائیوں کو تو ہم دین سمجھ کر ان میں مبتلا ہے اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اس کے بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چار قسم کی آفات کا ذکر فرمایا کہ جب یہ حالات دنیا میں پیدا ہو جائیں تو سرخ آندی زلزلہ زمین میں دنسائے جانے اور صورتوں کے مسخ ہونے کے واقعات رنما ہوں گے دوسری احادیث میں زلزلوں کی کسرت اور نئی نئی بیماریوں کی خبریں بھی دی گئی ہیں کمیونزم کے روج کے بعد بعض لوگوں نے اسے سرخ آندی کی علامت قرار دیا تھا لیکن یہ صرف مجازی معنی میں ہو سکتا ہے جبکہ اس حدیث میں تمام واقعات اپنے حقیقی معنی کے لحاظ سے پوری ہوئی ہیں ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ حد تل امکان اس بات کی شغوری کوشش کرے کہ وہ اپنی ذات کو قیامت کی ان علامتوں میں سے کسی بھی علامت کے ظہور کا ذریعہ نہ بننے دیں اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہماری اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے آمین